موسیقی کلاسک ہٹ ملک کیگ میں بنا رہی ہوں اس میں بکوز مجھے چار انڈے کو بہت اچھی طرح بیٹ کرنا ہے جب تک یہ تھری ٹائمز ہو جائے والیوم میں ٹرپل ہو جائے والیوم میں بلکل آپ ہاتھ والے ہینڈ بیٹر سے کر سکتے ہو لیکن ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو میں اس میں کر لیتی ہوں جلدی ہو جائے گا بڈ پین چاہیے آپ کو اچھی طرح سے گریس کی آئے ایک انڈا دوسرا انڈا تیسرا انڈا تیسرا انڈا اور پینال پھوت اگ اچھا جب تک یہ انڈا بیٹ ہو رہا ہے مجھے مکھن کو میلٹ کرنا ہے اور مکھن ہم جوز کر رہے ہیں مکھن ہم جوز کر رہے ہیں سالٹیٹ اس میں سالٹ لکھا ہوا ہے آپ کی ریسپی میں کوٹر ٹیسپوون میں نہیں ڈالیں گی بکاوز میں سالٹیٹ بٹل گوز کر رہا ہوں دو سو گرام کا پکٹ ہے میں شامل کر رہا ہوں گی سال گرام دو سو گرام چکے چار آراؤنڈ بکھن اور دودھ ڈال کے ہمیں اس کو میلٹ کریں دودھ ہم لیں گے ملپ 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 اور ملٹ کرنے کے بعد اتنی ویب اس کو میں کف کروں گی کہ بوائن میں آنا چاہیے لیکن سائیڈوں پہ ہلکے ہلکے بابلز آ جائے چولہ بن کر دیں گے یہاں پہ انڈے چار بیٹ ہو رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو رہا ہے والیوم میں تو میں اس میں چینی جانا شروع کر دوں گی اور چینی اس میں جائے گی دو کپ تھوڑا 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 کر کے ٹھیک ہے اس کو ٹائم لگے گا اچھا ہے یہ بیٹ ہو رہے جب تک میں اپنا ٹائم زیادہ نہیں کروں گی میں نے ایک کپ چینی دال چکی ہے اب ایک کپ اور ڈالی ہے ہمارا بٹر اور دودھ ایک کپ میلٹ ہو چکا ہے اچھا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور آدھا کپ چینی تو ڈیرڈ کپ ہو جائے گی اور یہ دو کپ میدہ میں نے یہاں چھان کے رکھا ہے دو کپ میدہ لیا تھا جس میں دو چائے کے چمجھ بیکنگ پاؤڈر ڈال گیا ہے اب یہ لاسٹ ہاف کپ یا تو آپ دیکھتے پہ جاؤ میں ایک کام کروں گی یہاں پہ یہ تھوڑا تھوڑا سا دودھ اس میں میں ایٹ کرتی جا رہی ہوں جس طرح سے ہم اس میں ڈالتے ہیں نا تیل میونیز کے لیے یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے اور بیچ بیچ میں یہ میدہ ڈالیں گے یہ دیکھیں کس طرح ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا یہ صحیح بس یہ کرتی ہوں میدہ ڈی کمکلیٹ ہو جائے گا یہ بھی کمکلیٹ ہو جائے گا دیکھتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اس کی سوید سلو کر رہی جی جی کیک میں نے ڈال دیا میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا ہوت ملک اور بٹر مکسٹر ڈالا اور تھوڑا تھوڑا میں نے میدہ اور بیکنگ پاورڈر جو چھان کی رکھتا وہ ڈال دیا اور پھر اس کو آگر میں ڈال دیا ٹھیک ہے جیوانیٹی پہ بیک ہوگا تقریبا 35 مینٹس ٹھیک ہے 35 سے 40 مینٹس اچھا یہ دیکھیں اور یہ جو آپ جس چیز میں بھی پھیٹ رہے ہیں چاہے وہ آپ کا بیٹر ہو چاہے وہ آپ کا پیالہ ہو جب بھی آپ انڈے توڑ کے پھینٹتے ہیں نا پلیز خدا رہا یہ خیال رکھیے گا کہ وہ چکھنا نہ ہو گھیلا نہ ہو ونہا بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے بہترین سا ہمارا ہاتھ مل کیک اٹھ آٹ اف دی آون ٹھیک ہے میں نے بہار نکال دیا ہے اس کو اور بس پانچ منٹ کے بعد میں اس کو اوورٹرن کروں گی کیک کو اور پھر ہم آئسنگ شگر سے اس کو ڈسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اتنا آپ کو میں صرف تھوڑا سا تچ کر کے دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 یہ ماشاءاللہ جب آپ اس کو کھائیں گے چائے میں ڈوبو کے یاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیک ہم نے نکال دیا ہے نکال کے ہم نے اپنی سرونگ ٹیبل پہ پہنچا دیا ہے اس کے اوپر میں نے آئسنگ شگر ڈسٹ کر دی تھی آئسنگ شگر اچھی طرح سے ڈسٹ کر دیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے کوئی فروسٹنگ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف آئسنگ شگر کو ڈسٹ کرنا ہے اب پھر آپ جس طرح سے چائیں ہلکا سا اس کو ٹچ دے دیں خوبصورتی کے لئے ٹھیک ہے کلاسک ہوت ملک کیک اچزا مکھر نادہ کپ ونیلہ دو چاہ کے چمچے دودھ ایک کپ انڈے چاردہ چینی دو کپ میدہ دو کپ بیکنگ پاورڈر دو چاہ کے چمچے نمک ایک چوتھائی چاہ کے چمچہ آئسنگ شگر ڈسٹ کے لئے موسیقی